بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کینیڈا کے ویزے کے حوالے سے ہے اور جو کونسپٹ آپ کے دماغوں میں ہے کہ آپ نے اگر کینیڈا جانا ہے یو ایس اے انگلینڈ یا کہیں جانا ہے تو اس کے لیے آپ ویزا پرچیز کرنی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے کہ ویزا کبھی پرچیز نہیں ہوتا جس کے بارے میں آپ کو سننے کو ملتا ہے ہمارے چینل کے اوپر آپ کو ملیں گی دو قسم کے ویڈیوز بلکہ دو تین قسم کے ویڈیوز جس میں ویزیڈ ویزا ہوگا آپ ویزیڈ ویزا کو دیکھئے گا جو آپ کو آسان لگے کیونکہ ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں پر بلکل بھی آپ کو کچھ نہیں دکھانا ہوتا ہے ویزا اونرائیبل ہوتا ہے آپ کو میں ویڈیو دے دوں گا ویزا اونرائیبل ہوتا ہے آپ کو کچھ دینا ہی نہیں ہے آپ کو چلا جانا ہے خالی ٹکٹ لے کے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ریکوائرمنٹ پوری کرنے پڑتی ہے تو آپ ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے نہیں کر سکتے تو کہاں جائیں گے جوب کرنی کے لیے آپ کہاں جائیں گے جوب کے اندر بہت سا ریکرنیشنز ہوتی ہیں اس پر ہماری ویڈیو آتی رہیں گی آپ کو کیسے ملیں گی فری آف کاؤسٹ ہے ہم کو چارج تو کرنی رہے ویڈیو دینے کا ہماری اس محنت کا آپ کو کوئی معافظہ دینا تو نہیں ہے سوائے اس بات کہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی all bell notification on کر دیں گے تو آپ کو ہمارا notification آ جائے گا کہ کہاں پر job available ہے کہاں پر immigration ہو رہی ہے کہاں پر big offer آ گئی ہے best offer آ گئی ہے and so on تو یہ چینل آپ کو یہ ویڈیو دیتا ہی انشاءاللہ رہے گا اور hopefully ideally every day almost اگر زندگی رہی صحت رہی تو everybody دے گا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں Canada visa کی اور Canada visa کے بارے میں ہم آپ کو A to Z یعنی کہ اتنا information جو ہے آپ کو کبھی بھی کوئی چینل نہیں دے گا اس کی وجوہات ہوتی ہیں اسی لیے چونکہ یہ جو information ہے یہ بہت زیادہ value رکھتی ہیں آپ لوگوں کے لیے تو اگر آپ ایک اپنے لیے visa سوچ رہے ہیں تو بھی یہ چینل آپ کے لیے ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اگر آپ consultant ہیں تو میں درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہے بہت سارے بھر بھر کے consultant کے messages آتے ہیں کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے بڑا مسیکھ رہے ہیں تو لہٰذا آپ ہمیں brief کر دیں یا میں ایک فائل بنا رہا ہوں کینیڈا کی تو آپ میری ذرا help کر دیں تو یہ جو ذرا help آپ مانگ رہے ہیں اس طرح سے ہزاروں لوگ help مانگتے ہیں which is not possible تو وہ help جو ہے ہم آپ کو اس ویڈیو ازر یہ کر کے دے رہے ہیں تو جو consultant ہیں ان کے لیے بھی یہ چینل ہے تو آپ اگر اپنا کوئی ویزے کا کام کرتے ہیں consultant ہیں یا travel agent ہیں یا overseas employment پر کام کرتے ہیں تو وہ بھی یہ چینل آپ کے لیے ہے تو سیکھئے اور بہترین کام کر کے دیں لوگوں کو کوئی جز miss مت کریں compromise مت کریں quality کے اوپر آپ compromise کریں گے ویزا refuse ہوگا اور آپ کا نام خراب ہوگا اس لیے بہت محنت کرنی کی ضرورت ہے Canada visa کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں نے کہا step best step بات کریں گے تو جو چیزیں آپ کو ضرورت ہے اس file کے اندر جس file کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اب note کرنا شروع کر دیں لکھنا شروع کر دیں اپنے پاس اگر miss ہو جائے تو دوبارہ repeat کر لیں ویڈیو کو لیکن note پورا کریں کیونکہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دینے والا نہیں ہوں میں آپ کو صرف بتانے والا ہوں سب سے پہلا point لکھ لیجی travel plan یا travel tour plan یعنی کہ آپ جب اتریں گے Canada میں تو کہاں پہ اتریں گے اتریں گے تو پھر کیا کریں گے اور day 1 کیا کریں گے day 2 کیا کریں گے day 7 کیا کریں گے day 10 کیا کریں گے ان تمام دنوں میں آپ کہاں کہا جائیں گے کس کس شہر جائیں گے کہاں کہاں دیکھنے کا پروگرام ہے کیا کرنے کا پروگرام ہے with family ہیں without family ہیں کیا کام اگر کوئی کئی تقریب ہے وہ بھی ڈال دو اگر کوئی function وہ بھی ڈال دو اگر کوئی conference ہے تو وہ بھی ڈال دو اگر کوئی تفریق کرنی ہے تو وہ بھی ڈال دو یہ تمام چیزیں آپ اپنے tour plan میں ڈالیں گے کہ آپ flight سے اترنے کے بعد سے لے کر واپس airport روانہ ہونے تک کا پورا travel plan اپنا دیں گے یہ ضروری ہے یہ document آپ miss نہیں کر سکتے تو document تو اب ایک بھی miss نہیں کر سکتا جو میں کوئی لکھانے والا ہوں اس کے بعد آپ کو hotel کی booking دینی ہے اور جب آپ کینیڈا کے لیے hotel booking دیں گے تو وہ کم سے کم میرے حساب سے تجربہ کی بات اگر اب بات کریں تو تین مہینے advance کی ہونی چاہیے کم سے کم ڈائی سے تین مہینے کی advance کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ویزا جو ہے وہ جاتے نہیں لگنے والا it takes round ڈڑھ مہینہ دو مہینہ تو آپ کو کم سے کم تین مہینے advance کی hotel booking دینی ہے اس کے علاوہ ان کے reservation کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ آپ کی reservation نہیں ہوئی بھی ہے you don't need to pay anything to your agent or to your hotel اس کے بعد جنب والا ticket دکھ لیجئے ticket کی بھی reservation چاہیے اس تین مہینے سے اس کو بلکل جوڑ دیجئے ایک تاریخ بھی اوپر نیچے نہ کر دینا ورنہ کام ہے خراب کیونکہ وہ لوگ file کے اندر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر تضاد آ رہا ہے جہاں تضاد آئے گا وہ اڑا دیں گے تو اگر آپ کی file میں تضاد ہے تو آپ بچ نہیں سکتے کہ یار میں نے لکھا تھا کہ میری hotel 20 سے شروع ہو رہی ہے اور میرا ticket 20 کا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ticket 20 کا ہو اور ہوتلی 20 سے شروع ہو رہا ہو آپ کینیڈا جا رہے ہیں تو بھئی نہیں جا رہے تو یہ تمام باتیں آپ کی دماغ میں بہنی چاہیئے اور اگر یہ غلطی آپ consultant کر رہا ہے تو اس کی بھی دماغ میں بہنی چاہیئے کہ یار اب 20 انہوں نے کہا تھا کہ بلکل جوڑ دینا تو میرا مطلب یہاں 20 تاریخ کو 20 تاریخ سے جوڑنا نہیں ہے اکل کا کام کرنا ہے flight دن کو پہنچ کب رہی ہے اس ٹائم ڈیٹ کیا ہوگی اس ڈیٹ کے بعد دن کیا ہوگا یا رات کیا ہوگی اس کے حساب سے ہوتل جوڑنا ورنہ پکڑے جاؤ گے پکڑنے کا مطلب ہے reject ویزا ریجیکٹ اور یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جہاں ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے جہاں کسی کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ میرے صدھ ہوا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اعتباد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے پھر آپ لگا لیجی اپنا بینک اسٹیٹمنٹ ویڈ یور بینک مینٹیننٹ سرٹیفیکٹ جو کم از کم تین سے چھ مہینے کا ہونا چاہیے اور آپ کی جو بھی بزنس پروو ہے وہ اس کو ایڈریس کر رہا ہو یا آپ کے جو جوب کی سیلری ہے وہ اس کو پروف کر رہا ہو مطلب ریفلیکشن آف یور ارننگ پروف آف یور ارننگ کہ آپ ایوری مند کتنا کماتے ہو اور جہاں بعد اگر ایک لاکھ روپے آ رہا ہے سیلری کا تو نکل کتنا رہا ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے آ رہا ہے اور ایک لاکھ نکل رہا ہے تو پھر کینیڈا جانے کی کیا ضرورت ہے اور اگر آپ ایک لاکھ آ رہا ہے اور پیسہ بچ رہا ہے تو یو آر سیلنگ آم مینی ساٹھ ادار خرچ ہو رہا ہے چالیس بچ رہا ہے تو پھر آپ کچھ نکچ ڈیزرف کر رہے ہیں کہ آپ کو بننا چاہیے پھر آپ پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اپنی لیے اب وہ پارٹ ٹائم کے اوپر میں الگ وڈیو بناوں گا کہ آپ اپنی فری ٹورزم کیسے کر سکتے ہو اور پارٹ ٹائم کا پیسہ کیسے نکال سکتے ہو جو بھی اس ٹائم آپ جوب کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو اس کے علاوہ کیسے کما سکتے ہو ویڈاؤٹ فیزیکلی ایکٹیویٹ ہونے کے تو آپ پھر بھی کما سکتے ہو تو وہ ہماری ایک الگ وڈیو ہوگی یہاں پر میں لگاؤں گا تو وہ ٹائم آپ کا ڈبل ہو جائے گا پھر آپ اگر بزنس دکھا رہے ہو تو بزنس کا اکاؤنٹ دینا منت بھولنا کیونکہ اس کی ٹرانزیشن میٹر کرے گی یہ دماغ میں رکھیے گا آپ کا جو بھی جوب ہے اس کا ایک بزنس اکاؤنٹ بھی ہوگا یا تو آپ سول پروپریٹر ہیں یا تو آپ پریویٹ لیمنٹ کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کب سے ہیں کیا ہیں وہ ایک ایک آپ کا خاکہ جو ہے وہ پیش کر دے گا اور اگر آپ جوب سے ہیں تو پھر جوب کا اہنوسی چاہیئے آپ کو یہ بندہ ہماری مرضی سے کینیڈا جا رہا ہے اور اس کا کوئی بھی ہمارا پرولم نہیں ہے مطلب بھاگ نہیں رہا ملک سے اور اس کے اوپر کوئی بھی پرولم نہیں ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہماری مرضی سے جا رہا ہے اور یہ اس کی سیلری سلپس ہیں اور یہ سیلری سلپس جو ہیں بی بینک سٹیٹمنٹ میں پروف ہو رہی ہیں یعنی کہ آپ کو پورا ایک پراپر انکم پروف دینا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میری کینیڈا جانے کے لیے سیلری میری پندرہ ہزار ہے بارہ ہزار ہے تو ایسے کیس کو پندرہ بیس پچیس ہزار والے کو وہ نہیں دیں گے ویزا پہلے بتا دوں آپ کو وجہ اس کی یہ ہے کہ افوڈیبلیڈی کا معاملہ ہے کہ آپ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ ایک خرچے کا معاملہ ہوتا ہے مطبع اگر آپ کہتے ہیں مجھے دس دن میں رہنا ہے تو وہ دس دن کا ایک آدمی کا ستر ڈالر کاؤنٹ کرتے ہیں اب ستر ڈالر کا مطلب ہوتا ہے سات سو ڈالر سات سو ڈالر کا مطلب ہوتا ہے جیسے فرزمپل ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار یا ڈیڑھ لاکھ ٹھیک ہے نا تو اگر ایسی کوئی امامل بنتی ہے ڈیڑھ لاکھ مان لیجئے تو اگر دس دن میں آپ ڈیڑھ لاکھ لگا رہے ہیں تو آپ اگر پندرہ ہزار کماتے ہیں تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈیڑھ لاکھ ہرچ کریں تو وہ تمام چیز تو نہیں ہونے چاہیے اب بات آگئی کہ آپ نے کہا میری سیلری بڑی ہے سیلری بڑی ہے مطلب لاکھ لاکھ سے اوپر ہے یا سی ہزار ایسا کچھ ہے ستر ہزار لیکن پیسے بچ رہے ہیں تو پھر آپ ڈیزرف کرتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ کو ڈاکومنٹ بکل ٹھیک ہوئے تو اس کے اندر آپ پر ٹیکس ریٹن بڑا میٹر کرتے ہیں ٹیکس ریٹن کب سے کم از کم دو سال ٹیکس ریٹن جو بھی ہے وہ آپ لگا دیجئے جب آپ کے پاس اچھی جوب ہے آپ کے پاس پروپٹی ہے آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو جوب کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی یہ دماغ میں لکھ رہے نہیں آگے کہ اے میں وہاں سلپ ہو جاؤں ظاہر سی بات ہے آپ واپس آنا چاہو گے پھر بات آتی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ہے کیا دیکھیں پاسپورٹ پہنے کا مطلب نہیں ہوتا آپ کی مین باتی ہوتی کہ آپ کے اندر جان کتنی ہے جان ہے تو ویزا مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس ریزن اتھنٹک ہے اور آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے آپ کی جو فائل ہے وہ کہہ رہے کہ یار بندہ بھاگنے والا لگ نہیں رہا ہے لیکن آپ کا بہیوئر بھی کاؤنٹ ہوگا اور بہیوئر میں اگر آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی زندگی میں کئی گئے نہیں ہو تو یہ مائنس پوائنٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور جب وہ سکورنگ کر رہے ہوں گے تو یہ بولنگ ہے کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں ہے کینیڈا تو اس کو بہت بھری پڑ جائے گا تو اس کو بھی روک دیتے ہیں پہلا یہ دبائی جائے تھائیلینڈ جائے ملیشیا جائے تو وہ ہو سکتا کہ ایسی کوئی بات ان کے دماغ میں آجائے تو ضروری ہوتا ہے کہ سم پوائنٹس دو تین کنٹریز جو ہے آپ کے ہو اب اگر آپ کہتے ہیں میں تو کانفرنس میں جا رہا ہوں میں کیوں دبائی جاؤں ملیشیا جاؤں یا میں تو شادی میں جا رہا ہوں تو پھر بات آ جاتی ہے انویڈیشن کی انویڈیشن لگا دو اب اگر آپ انویڈیشن لگا سکتے ہیں تو پھر معاملہ آپ کا کلیر ہو گیا اب بات آتی ہے کہ جی سب کچھ ہو گیا اب فائلیں میرے تمام چیزیں لگ گئی ہیں میں نے ویزا فارم بھر دیئے میں نے سب کچھ بھر دیا تو ایک کور ریٹر ٹاپ پہ لگانا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنا پورا مدہ بیان کرنا ہے کہ جی میں کیوں جا رہا ہوں کیا کروں گا پوری کہانی کور ریٹر آپ کو کور کرتی ہے آپ کے پورے اور میں نے ہوتل بگنگ لگا دی ہے یہ کور ریٹر بول رہا ہے میں نے ٹکٹ لگا دیا ہے میں نے یہ کر دیا اٹیچ کر دیا یہ کر دیا اٹیچ کر دیا میرے فوٹو کاپیاں میرے ویزک اٹیچمنٹ میں تمام چیزیں میں نے کر دیا اب آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہے اپوائنٹمنٹ آپ لیں گے فیڈکس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں فیڈکس کے آفیس یا آپ آن وہ تو آن لین ہی ہوگی آن لین آپ اس کو اپلائی کریں گے فون نمبر ان کے دیئے ہوتے ہیں اس پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ملی کی اپوائنٹمنٹ تو آپ جائیں گے خود ہی آجائے گی خود سلٹ کر لینا اور اس کے بعد اپنا بائیومیٹرک بھی دینا اور فیز بھی بھر کے آنا فیز تقریباً ایک سو اسی ڈالر آپ کو پڑے گی پر پاسپورٹ اور یہ آپ کو دینی ہے جو ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ اوریجنل پاسپورٹ آپ کو بس ہونا چاہیے مگر کوپی بھی اس کے ہونے چاہیے اور کوپی کے اندر جتے بھی پیجز ہیں سکے کوپی کوپی کر لینا آخری نہیں ہے بیچ کا نہیں ہے سارے نہیں ہیں یہاں نہیں ہیں ہمانی ہیں ایک پاسپورٹ کی پوری کوپی کر لینا اور نیسی کو بھی لے جانا نیسی کوپی بھی کر لینا یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ پھر تصویریں آپ کہیں گے تصویریں بھی وائیڈ بیگراؤنڈ لگا دینا اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انڈرسٹوٹ ہے کہ آپ جانتے ہو کوئی ٹریبل کرو گے تو وائلڈ ویکسینیشن کارڈ آپ کو بس ہونا چاہیے وائلڈ آپ بتا ثابت کر سکیں کہ میرا ویکسینیشن اور میرا یہ کارڈ جو ہے یہ وائلڈ ہے فور کینیڈا یہ تمام چیزیں آپ جمع کرا دیجئے آپ کو تقریبا تقریبا ڈیرڈ مہینے میں جواب آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں بیچ میں آپ کے انڈریوز آ سکتے ہیں فون آ سکتا ہے تو آپ کو جو چیزیں بھی فائر میں لکھی ہوئی ہیں آپ کو بڑے ہی سکون کے ساتھ بڑے ہی احترام اور امن کے ساتھ کوئی وہ مت کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو جائے اپنے پاس ایک پوری کوپی رکھئے گا اور بتائیے گا کہ یہ میرا کیس ہے تو اگر آپ نے سچ کا ہوگا اور آپ سب چیزیں مطمئن ہوں گے آپ فور ازمپل اور اپنی پوری بریف لیں گے آپ فائل خود بنا رہے ہیں تو تو پکے ہو جاؤ تو اگر ایجنٹس بنا رہے ہو تو فائل کوپی لے لو اور اس کو پڑھنا شروع کر دو بار 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 تاکہ آپ کو غلطی نہ ہو آپ سے تو اگر آپ سچ بول رہے ہو تو بھولیں گے بھی کیوں جھوٹ بندہ بھولتا نا سچ تو نہیں بھولتا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ایک پوری چیز آپ کو ساتھ میں رکھ دی ہے تو آپ سکرین پر دیکھ رہے تھے مسلسل لمبر چل رہے تھے نمبر چل رہے تھے ای میل چل رہی ہے تمام چیزیں ہیں اگر آپ کو انفرمیشن چاہیئے تو انفرمیشن آپ کو مل چکی ہے انفرمیشن کے لیے تنگ مت کیجئے گا اگر آپ کو پروسس کروانا ہو خود کرنا ہو تو پریفرنس ہے خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو فون کر کے اپنا پروسس کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بہت انویش اتنا ہی ہو سکتا ایسے زیادہ نہیں ہو سکتا اللہ حافظ